تو دوستو کیسے ہو آپ سوی جانے اچھے ہوگی اور آپ کے برڈ بھی اچھے ہوگی میں بھگوان صحیح دوہ کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے اور گائز یار آسکر آپ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور جوکیہ بہت زیادہ کمنٹ آ رہی ہے گلہری برڈ کو لے کر تو گائز یار آز ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں گلہری برڈ کو آپ کیسے پال سکتے ہیں اور اس کے بچے کو کیسے بچا سکتے ہیں کافی زیادہ کمنٹ آ رہی ہے اور ایک بھائی ہے جن کا نام موہن ہے اور انہوں نے جوکیہ کمنٹ میں پوچھا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک جوکیہ گلہری کے بچے ملے ہیں دو اور ان کو ہم کیسے پال کر بڑھا کریں اور وہ بھائی ہے جوکیہ دلی سے ہیں تو گائز یار میں آپ کو بتا دوں موہن بھائی جوکیہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں کافی سالوں سے اور جوکیہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی برڈ کو بھی بچایا ہے اب جوکیہ ہمارے کو جوکی گلہری کے بچے کو سمجھ میں نہیں آرہا ان کو دودھ میں دودھ کتنی بار پلانا ہے جوکیہ ہم نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر رکھی ہے تو ہم آپ کو بتا دوں موہن بھائی جوکیہ یہ آپ سبھی کے لیے ہے اور آپ کو میں جوکی اس ویڈیو کے اندر بہت اچھی جانکاری دینے والا ہوں آپ کتنی بار جوکی دودھ بلائیں گی گلہری کے بچے کو اور کیسے پال کر جوکی بڑھا کر سکتے ہیں تو گائز یار اب میں آپ کو بتا دوں جوکی آپ کو اگر گلہری کے بچے مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یا آدھی توفان میں نیچی گرے ہوئے مل جاتے ہیں گونسلوں سے تو گائز آپ کیا کریں گلہری کے بچے کو پال کر کیسے بڑھا کریں بہت ہی ایزی طریقہ ہے جوکی اپنے گھر پہ دودھ ہوتا ہے گائے کا یا آپ ڈھیری سے لے کر آتے ہیں دودھ گائے کا تو وہ گائز مثل یار کی بہت زیادہ گارڈہ ہوتا ہے دودھ اور اس کو جوکی ہر پتلا کرنے کی لئے آپ ڈھکی آپ کے گھر پہ جو چھوٹے بچوں کو انجیکشن لگاتے ہیں وہ سرینج ہونی چاہیے اس سرینج کے آگے آپ کیا کریں گائز ربڑ کی ٹیوب بھی لگا سکتے ہیں اگر وہ نہیں لگاتے ہیں تو آپ جو سرینج ہوتی ہے اس کے اندر دودھ بھر کر اور جو گلہری کا بچہ ہے اس کو جو کی ہے اس کے موں کو کھول کر اور وہ سرینج ہے جو کیسے موں کے لگا دیں اور دیرے دیرے پش کرتے رہیں اور وہ دیرے دیرے دودھ نکلتا رہے گا سرینج کے اندر سے اور وہ گلہری کا بچہ پی لے گا دل میں آپ کو گائز یار کم سے کم چار بار دودھ پلانا بہت زیادہ جروری ہے گلہری کے بچے کو کیونکہ گائز اگر آپ دودھ نہیں پلائیں گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ جو کی چھوٹے بچوں کا ایپل ویڈ کا سرلیک بھی کھلا سکتے ہیں سکس مند کا آتا ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے گلہری کے بچے کو اس کے اندر کیا کریں وہ سرلیک ہے جو کی گائز یار پانی ڈال کر اور اچھے سے ایک دم پتلا لیکوڈ فو میں بنا لیں اور سرینج کے اندر بھر کے اور جو کی گلہری کا موں کھول کر اور اس کے آگے لگا دیں دیرے 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 آپ فیڈ کرائیں گے وہ آرام سے فیڈ کر لے گا اور دن میں آپ کو کم سے کم چار بار فیڈ کرانی بہت زیادہ جروری ہے اور گلہری کے بچے کا پیٹ چیک کرتے رہے اگر پیٹ فل جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا پیٹ ابھی بھرا ہوگا ہے اور پیٹ ایک دم پتلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ بہت ہی زیادہ بھوکا ہے تو آپ اس کو فیڈ کرا دیں تو گائز یار آپ کو یہ جانکاری کیسی لگیے اگر اچھی لگیے تو یار لائک کر دینا اور کمینٹ کر کے جرور بتانا ملتا ہوں وہ جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جہیں وندی ماترم